بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ویزوں کے مطلق میں مختلف ویڈیو سے بناتا رہتا ہوں یعنی کہ جو ویزوں کے موجودہ ریٹ ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر میرے پاس کوئی ویزا آیا ہو تو اس کے مطلق بھی بتا رہتا ہوں میں جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو پر بتایا تھا سائی کا مومی کی ایک ویزا تھا جی اور اس کے کیا وہ بھائی مانگ رہا تھا اور ایک آمہ وغیرہ کے مطلق جو بھی ٹوٹیل میں نے شیئر کی تھی اور اس کے بعد وہ ایک بندے کی طرف سے جی مجھ سے رابطہ کیا گیا یعنی کہ کافی بندوں نے رابطہ کیا لیکن بندے نے بھائی بولا جی میں پرچیس کرلوں گا میں نے اس کو بولا بھی ٹھیک ہے یہ نمبر ہے یہ سارا کچھ ہے اس کے اوپر ڈریکٹ ہو جاتا ہوں مجھ کو بیچ میں سے نکال دے ٹھیک ہے جی تو بات یہ ہے جی کہ آج آپ کو اس ویڈیو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جو بھائی شکین ہے جی سعودی ریبیا کے لیے ویسے تو سبھی شکین ہے جی میں نے اندازہ کیا ہے حالانکہ پردیس کاٹنا آسان نہیں ہے بہت ہی مشکل ہے یار پردیس کو چھوڑیں میں نے آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے ایرامہ کبھائی ایٹرینش ایرپورٹ کی لاہور کی وہاں پر جو میں نے مناظر دیکھیں میں بھی اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گیا ہو تھا جلد ظاہری سے بات ہے میرا بھی سفر ہوگا سعودیہ کے لیے تو وہ اس کو چھوڑنے گیا ہو تھا تو وہ میں وہاں پر عوام کی فیملیز کے جو حالات دیکھ رہا تھا نا جانے والوں کے لیے بھائی وہ پردیس تو چھوڑ دیں وہی لمحاتی کافی ہیں جانے والوں کے لیے جب وہ یہاں سے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا جی جو پاکستان سے بھائی جانا چاہتے ہیں اگر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے حضرات یا کسی کا ویزا لینا چاہتے ہیں اچھی کمپنیز ملی جائیں آپ کو پتا ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے میں کمپنیز کے مطلق یہ بھی بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں جو فراد چر رہا ہے وہ ہی اس چیز سے اپڈیٹ کرنے والا ہوں میں ویزا کے نام کے اوپر فراد بہت ہوتا ہے یہ کلیر بات ہے جی ٹھیک ہے اس کے مطلق آپ آپ خوبی جانتے ہیں میں اس لیے ابھی تکویزوں کا کام نہیں کرتا کیونکہ بھائی کسی بندے کے ساتھ کوئی مسٹیک ہو جائے تو بعد میں وہ بھائی بلیم بن جاتا ہے ہمارے اوپر ٹھیک ہے جی تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سعودیہ میں رہتے بھائی ہیں وہ کمپنیز بغیرہ اگر اچھی ہو مثال کے طور پر ایک تو پیکج اچھا دے رہی ہو سیلری بغیرہ کا اور دوسرا اکامہ بغیرہ کا آپ کو پتہ ہے کمپنیز سا سجاد کے جو حلات ہیں نہ سیلری ٹائم سے نہ اکامہ جاد لگا رہے ہیں ہاں کچھ اچھی کمپنیز ابھی بھی ہیں میں جانتا ہوں بہت سی کو جو کہ بھائی ٹائم سے سیلری دیتے ہیں ٹائم سے اکامہ لگاتے ہیں اور ایک سال بعد چالیس دن کی چھوٹی بھی دیتے ہیں ساتھ میں چالیس دن کی اکامہ کی پے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ ایسی کمپنیز کا اگر ویزا ملے جیسے کہ ایرام کو ہے جیسے کہ المرائی ہے یہ کوئی بھی ہے یہ المرائی کے مطلق میں آپ کو بتانے لگا ہوں میں ابھی یہ نٹ کے اوپر فراڈ چلا ہوا جی فراڈ یہ ہے مجھ سے کافی بندوں نے اس کے مطلق ویڈیو شیئر کی ایک بھائی نے تو میرے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی کافی بندوں نے مجھے پچر بھیجی کہ بھائی یہ کیا اس کا سسٹم کیا اس میں کتنی صداقت ہے تو میں نے بولا جی یہ ابھی تک جو میری تحقیقہ سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہ فراڈ ہے دھوکہ ہے ٹھیک ہے جی ویزا آپ نے جب بھی لینا ہے میں آپ کو بتا دوں کوئی آپ کا قابل اعتماد بندہ ہو جس کو بعد میں آپ ادھر سے پکڑ بھی سکیں اس بندے سے لیجئے گا ورنہ ویزا مت لیجئے گا دھوکہ ہوتا ہے فراڈ ہوتا ہے اگر یہاں سے نہ ہو تو آگے دھوکہ کر دیتے ہیں سعودیہ میں پہنچنے کے بعد اس کے مطلب بھی آپ جانتے ہیں سیرلی کچھ بتائی وہاں پر جا کر کچھ دے رہے ہیں ہاں ایک چیز اور یہی ویڈیو میں واضح کر دوں ورسپ نمبر اپنا دکھا رہا ہوں میں آپ کو آپ نے جب سعودیہ میں جانا ہے اس سے پہلے اگر آپ پہلے رہ چکے ہیں اپنا خروج کا اور مطار کا پیپر نکلوا لیں ٹھیک ہے جی ہوگا کیا مطار پیپر میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ مطار پیپر سے یہ چیزیں کلیر ہوتی ہیں کہ آپ سعودیہ میں دوبارہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیزیں مطار پیپر سے کلیر ہوتی ہیں میں الحمدللہ سینکڑوں کے حساب سے پیپر بندوں کے نکالے بھی چکا اگر آپ کو چاہیے اتراف تک نہیں جائے گا یہ پیپر جو ہے نا یہ انہی چیزوں کو کلیر کرتا ہے کہ آپ سعودیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو سعودیہ میں رہ کر آ چکے ہیں بھائی ان کے لئے ہوتا ہے دوبارہ جانا چاہے تو اگر خروج بغیرہ وہاں سے لگا کر آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر بھی تو یہاں بارے ایک ویڈیو ہے جی میں ابھی ایک چیز جنابی محمد زلیر اسلام سنہ محمد اسلام پرویس یہاں بارنا آپ کو ویڈیو ساتھ میں ابھی پکچر دکھا رہا ہوں ابھی چلا کر دکھا بھی دیتا ہوں میں ایک چیز میں خود اپنے میں ڈھول لیتا ہوں پاسپورٹ کے اوپر آپ یہ چیز دیکھ سن لیں اسلام علیکم جنابی محمد زلیر اسلام سنہ محمد اسلام پرویس یہ قصور سے ہیں ان کا سعودیہ رہی کا شرکہ المرائی کا ٹھیک ہے جی سن لی ہے نا یہ بھائی میرا ویزہ لگا ہوگا یہ پرانا ویزہ ہے میرا میں اسی کے اوپر سفر کر رہا ہوں دس سال پرانا ہے میرا یہ ویزہ لگا ہوا ہے میں یہ کیوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پاسپورٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اس ویزے میں جو میں نے آپ کو دکھایا اور میرے ویزے میں کچھ چیزیں مجھے دکھائیں دیں ہاں وقت کے لحاظ سے چیزیں بدلتی ہیں یہ چیز ہے لیکن یہ جو بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اس بندے نے کہیں سے یہ ایک بندے کی ویڈیو لی ہے یا ان کی طرف سے ایک ویزہ لگوایا گیا ہے المرائی کا اور پاسپورٹ کے اوپر اس کو سٹیمپ کیا ہوا ہے اور ساتھ میں وہ اس کی ویڈیو بنا کر آگے والے بندے کو بھیج رہا ہے کہ یہ ساتھ میں جو بندے بول رہا ہے جی المرائی کا ویزہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر لیں یعنی کہ ہر بندے کو یہ بندہ یہ ویڈیو سینڈ کرے گا اور بتائے گا کہ یہ جی میرے پاس المرائی کے ویزے ہیں آپ کے رابطے لینا ہے تو رابطہ کر لیں بعد میں ایک لاہ کا دو لاہ کا جتنے کا بھی یہ بندہ بندو فراد کرے گا اور اس کے بعد غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر ورسپ کے اوپر سے غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں ایسی خاتون کو بھی ایک کو جانتا ہوں جو پاکستانی ہے جی میں ست رابطہ کر چکی ہیں تین لاکھ روپے ویزے کے چکر میں تین لاکھ روپے ان سے لوٹ لیا گیا ہے حقیقت بات ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں تو ویزے سعودی ریبیہ کے لیں لیکن قابلے اعتماد بندوں سے خریدیں نہ کہ کسی دھوکے باز کے چکرے میں آجائیں نہ کسی فرادی کے چکر میں آجائیں